جس کس کرتے ہوئے آج پہ بہت زیادہ شائنس پیل کی جاتی ہے اکٹوبر کو جو ہے وہ بریسٹ کنسر آویرنس کا منت جو ہے وہ جانا جاتا ہے اس میں بہت سارے سیمینارز کروایا جاتے ہیں یہ کاؤز ہو سکتی ہے بریسٹ کنسر کی ہر سال 1.3 ملین نیو کیسز جو ہے وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں بریسٹ کنسر کے اور تقریباً سارے چار لاکھ خواتین جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اگر خواتین اپنی چھاتی میں کسی حوالے سے کوئی چینجنگز فیل کرتی ہیں تو وہ کسی کو بتا نہیں پاتی بکیز آف جو ہے وہ شائنس دس پرسنٹ جنیاتی طور پر ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری جسمانی چینجنگز کی وجہ سے جو لاسٹ ایج ہوتی ہے وہاں پہ آ جاتی ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ امواد ہو سکتی ہیں اگر اس کو ڈیٹکٹ کر لیا جائے پہلے جو گلٹی ایسی فیل ہو جو پین لیس ہو یا پھر پین فل ہو تو دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی طور پر رجوع کرنا ہے اس کو لازمی طور پر بتانا ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر زوبیا اور آج ہمیں بات کرنی ہے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جس کو ڈسکس کرتے ہوئے آج میں بہت زیادہ شائنس فیل کی جاتی ہے اکٹوبر ہے اور اکٹوبر کو جو ہے وہ بریسٹ کینسر آویرنس کا منت جو ہے جانا جاتا ہے اس میں بہت سارے سیمینارز کروائے جاتے ہیں آویرنس کے لیے بریسٹ کینسر کی اور وہ تمام وجوہات ویسے اگر بریسٹ کینسر کی وجوہات کے اوپر بات کری کہ اس کی causes کیا ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے لیکن سپیسیفکلی ابھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی وجہ دریافت نہیں ہوئی جس سے معلوم پڑے کہ یہ cause ہو سکتی ہے بریسٹ کینسر کی اس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ کیوں ضروری ہے اور کیوں زیادہ بات کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہر سال 1.3 ملین نیو کیسز جو ہے وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں بریسٹ کینسر کے اور تقریباً ساڑھے چار لاکھ خواتین جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں بریسٹ کینسر کی وجہ سے اس کی وجہات کیا ہوتی ہے اس کی وجہات یہ ہوتی ہے کہ awareness نہیں ہوتی بات کرتے ہوئے شائنس فیل کی جاتی ہے اگر خواتین اپنی چھاتی میں کسی حوالے سے کچھ چینجنگس فیل کرتی ہیں تو وہ کسی کو بتا نہیں پاتی because of شائنس کہ میں کیسے بتاؤں اور مطلب کیا کہا جا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ بریسٹ کینسر ہونے کی وجہات کیا ہوتی ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کے پر بھی بات کریں گے اس کی causes sign symptoms کیا ہو سکتے ہیں sign symptoms کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کونسی ایسی چیزیں فیل ہوتی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جس میں آپ کو observation کرنی پڑے اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو دو وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے ایک جنیاتی ہو سکتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے کہ ہماری لائف سٹائل کی چینجنگ ہماری کھانے بینے کی چینجنگ اور ہم جو ہے وہ ادھر ادھر کی اپنے محال سے جو ہے جو چیزیں ابزورب ہو رہی ہوتی ہیں اس سے ہم جو ہے وہ بریسٹ کینسر بن سکتا ہے پیدا ہو سکتا ہے جنیاتی طور پر اگر بات کریں تو دس پرسن جو ہوتا ہے وہ موروسی طور پر جنیاتی طور پر جو ہے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے یعنی کہ جس میں آپ کے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس آپ کی جو فرس جنریشن سکنڈ جنریشن ہے آپ کے دادیال ہے آپ کے دادی آپ کی نانی آپ کی جو ہے وہ دادی کی مدر مطلب اس ایج کٹیگری اس ہسٹری سے اگر کسی کو کنسر ہے پھر آپ کی مدر آپ کے سبلنگ میں سے کسی کو یا آپ کی کزن فرسٹ کزن میں سے کسی کو اگر کنسر ہے بریسٹ کنسر ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا ویر رہنا پڑے اور آپ کو بھی تھوڑی خیال رکھنا پڑے نائنٹی پرسن کیا ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے کی چینجنگز یا ہمارے ماحولیاتی چینجنگز کے وجہ سے وہ بریسٹ کنسر ہو سکتا ہے اب یہاں میں ہم بات کریں گے بریسٹ کنسر کی سٹیجز کتنی ہوتی ہیں there are four stages of بریسٹ کنسر first stage جو ہوتی ہے جس میں جو ایک گلٹی ہوتی ہے یا جو کینسر ہوتا ہے وہ جلد کے اندر ہوتا ہے second stage وہ ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑا بہت اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے third stage کیا ہوتی ہے جس میں وہ پھیلنے کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے وہ جلد میں جو ہے وہ پھیل رہا ہوتا ہے four stage جو ہوتی ہے last stage ہوتی ہے جس میں وہ پوری جلد میں پھیل چکا ہوتا ہے تو یہ چار stages ہوتی ہیں بریسٹ کنسر کی اب یہاں پہ بات کیوں نہیں کی جاتی وہ اس وجہ سے کہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے ارز کیا کہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ shyness feel کر رہی ہوتی ہیں وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں بریسٹ کنسر کے اوپر اگر انہیں اپنے چھاتے میں کسی قسم کی کوئی changing feel ہو رہی ہوتی ہے کوئی guilty feel ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کسی کو بتا نہیں رہی ہوتی کہ ایسا کچھ ہے یا پھر کوئی other reason اگر ہوتی ہے تو بھی وہ بتا نہیں رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ first second third stage تک جب پہنچتا ہے تب وہ بتاتی ہیں تو third کے بعد جو last stage ہوتی ہے وہاں پہ آ جاتی ہیں اب یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ hundred percent امواد ہو سکتی ہیں اگر اس کو detect کر لیا جائے پہلے وقت سے پہلے detect کر لیا جائے تو پھر اس کو recover بھی کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ symptoms کی بات کریں گے کہ کیا symptoms ہو سکتے ہیں آپ کو ایسی کونسی وجہات نظر آئیں تو آپ تھوڑا ویئر ہو جائیں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس آئیں آپ کسی کے ساتھ جو ہے بلازمی طور پر اس کا مشورہ کریں first یہ ہے کہ جو بہت زیادہ basic جو ہے اس کا symptom ہے کہ اگر آپ کو breast میں کسی قسم کی کوئی guilty feel ہو mostly جو breast cancer کی guilty ہوتی ہے جو اس کی painless ہوتی ہے اس میں pain نہیں ہوتی تو اگر کوئی guilty ایسی feel ہو جو painless ہو یا پھر painful ہو تو دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی طور پر رجوع کرنا ہے اس کو لازمی طور پر بتانا ہے اور دوسرا یہ چیز بھی آپ نے دیکھتی ہے کہ وہ جو آپ کو guilty feel ہو رہی ہے وہ مہواری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے بعض دفعہ جو ہوتا ہے مہواری کے دنوں میں جو ہے وہ اس طرح کی guilty feel ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی مہواری ہو جاتی ہے جب آپ normal days میں ہوتے ہو تو وہ guilty feel نہیں ہوتی ہے تو اگر تو مہواری کے دنوں سے اس کا تعلق ہے تو آپ ضرور خیال کریں یہ چیز کو بھی observe کریں تو اگر guilty feel ہو رہی ہے وہ painless ہے یا painful ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے second جو ہے وہ symptom کیا ہو سکتی ہے آپ کو جلد سخت جو چھاتی کی جلد ہے وہ بہت زیادہ سخت feel ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کا درد feel ہو رہا ہے نپل سے blood یا پھر peep کا جو ہے وہ رسنا یہ بھی breast cancer کی ایک وجہات میں سے ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ نپل کا جو ہے وہ اندر کی طرف دھس جانا جلد کا جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سرخی ٹائپ مواد بھی ہو سکتا ہے سرخ بھی ہو سکتی ہے اور وہ peep ٹائپ مواد بھی جو ہے وہ جم سکتا ہے وہ ایک سکر ٹائپ بن جاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے whitish color کا جو ہے وہ بھی آپ کو ایک لیئر جمی ہوئی feel ہو سکتی ہے تو یہ کچھ وجہات ہوتی ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ نیو ریسرچ میں جو چیز آئی ہے ہم جو ہے وہ اپنی بغلوں میں اپنی arms میں انڈر arms میں جو ہے وہ بہت سی ڈیوڈرنٹس یوز کرتے ہیں جس میں بہت سارے باڈی سپری ہوتی ہیں باڈی شاور ہوتی ہیں یا پھر ہم کوئی اس طرح کے لیکورڈ فارم میں چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں جلد جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتی ہے اور وہ غدود جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوتی ہیں اس کی نصے جو ہیں تو وہ نسوں کے ذریعے جو ہے وہ ادھر ادھر پھیل سکتی ہیں تو اس کی اوپر بھی لازمی طور پر خیال کیا کریں آپ جب بھی کوئی ایسا پرپیوم یوز کرتے ہیں آپ کوئی باڈی سپری یوز کرتے ہیں آپ کچھ لیکورڈ میں یوز کرتے ہیں کوئی کریم ایسی یوز کرتی ہیں جس میں کوئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہامفول ہیں تو بھی یہ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ اس کی ٹائپس کی بات کریں تو کینسر کی بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن جو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں وہ ہیں انویسیو میموری کارسینومہ جو اس میں ہے انویسیو میموری کارسینومہ اور لوبیولر کارسینومہ اگر ہم لوبیولر کارسینومہ کی اگر بات کریں تو اس کا پھیلنے کا خدشہ اس کا ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ پھیلنے کا خدشہ یا ہڈیو کی طرف جانے کا خدشہ جو ہوتا ہے اس کمپیر ٹو انویسیو میموری کارسینومہ کے زیادہ ہوتا ہے انویسیو میموری کارسینومہ ہے وہ ڈکٹ کا کینسر ہوتا ہے وہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہو لیکن لوبیولر جو ہے اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے جو شاخے ہوتی ہیں وہ پھیلی ہوتی ہیں تو وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جا سکتے ہیں اگر پریکوشن کی بات کریں تو پریکوشن میں یہی پریکوشن ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی چیز فیل ہوتی ہے آپ کوئی بھی گلٹی فیل ہوتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بلڈ نکل رہا ہے یا پھر پیپ بن رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو پھر آپ اپنے کنسلٹن سے لازمی طور پر کیونکہ اگر آپ اس کو تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر یہ 3 to 4 سٹیج پہ چلا جائے اور وہاں جائے کہ آپ پھر اس کی کنسلٹن کے پاس جائیں تو پھر اس کا حل ہوتا تو ہے لیکن وہ ایک تقریف دی پروسس بھی ہوتا ہے اور دیر پروس بھی ہوتا ہے کینسر کی اگر ہم طور پہ observe کر آپ اپنے کنسلٹن سے رجوع کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر پھر کوئی ایسا سوال ہو جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ جس کا نام ہے ہمیوپیتھ ڈاکٹر زوبیا شفیق اس کے علاوہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں ڈاکٹر زوبیا 93 at the gmail dot com پہ اور کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءال آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ